سکندر اخبار آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے اور ناسی میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جب برات ہے اور ہر جب برات اور جمعے کو ہاں ٹیلیویزن کے ٹرائنگ جون میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصاد اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل بیہیوئر ہم نے بریک پہ جاندے سے کہہ رہی بارت کی سوشل بیہیوئر کی حوالے سے سوشل بیہیوئر کی حوالے سے اچھا میف میں یا سمگا تو تلقشیز ہو جاتی ہے تو ہم کیسے یہ کہہ کرتے ہیں لوگوں کو اس معاشرے کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی بیشخص آئے ہیں بلکل صحیح فرمائے الحمدللہ ان کی بیہیوئر بہت بہتر ہوئے اور سب شیئر کرتے ہیں میری سے یعنی چوبیس کینٹی کے اندر اندر انسان کو فرق پڑتے ہیں لیکن اگر کوئی بیمار ہے تنگی ہے ان کے اندر ظاہر اس کی بیہیوئر میں اخلاق میں چینج آ جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں بداخلاقی کی طرف جاتے ہیں تو جب انسان نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک سکون سے ملتے ہیں ایک پاور ملتے ہیں طاقت ملتے ہیں سیحت اچھے ہوتے ہیں ہیپینس ہوتے ہیں سٹرس نہیں ہوتے ہیں دباؤں نہیں ہوتے ہیں انسان کے اندر تو اس کا پھر مائنڈ بھی صحیح کام کرتے ہیں صحیح پلاننگ بھی کرتے ہیں ان کو چوڑی پوڑی چیزیں ب evento نہیں لگتے ہیں کیونکہ سردگی میں بھی نہیں جاتے ہیں تو اس کیセلو سے جب انسان آری ہو جاتے ہیں تو ان کے اخلاق خودھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شہور صحابہ اس کو بہت بڑا لگتے ہیں کوئی نہ کوئی تنگیوز کے اندر ہوتے یا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے یا وہ سنسٹیوٹی ایسے کچھ چیز ہو جاتے اس میں حساس ہوتے لوگ بچے اگر تھوڑا سا پریشانی کرتے ہیں کوئی چیز گرا دیتے ہیں تو اس کو کبھی بہت برے بہیور کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی ایسی طرح اگر کچھ بھی ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا چاہے ہمیں نیچر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کسی کنیکٹ ہونا پڑتا ہے اور اللہ نے جب وہ پاور ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری کارگردگی دماغی صلاحیتیں جسمانی صلاحیتیں اور ہماری جو ایک اندر کی جو پاور سے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس صورت پہ اخلاق خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جو بھی ہو معاشرے کے اچھائیوں کو کلیکٹ کرتے ہیں اور جب انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو برائیں برائیں نظر آتے ہیں کسی کے اچھی بات میں ان کو برے لگتے ہیں تو اس کو ہم مقصر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کے کوئی پرابلم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کو سمجھنے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیکھ لیے کہ ہاں دیکھیں میرا اخلاق تو بڑا اچھا ہے وہ فلان دیکھیں اس کے اخلاق ایسے وہ میرے بھائی کو دیکھے ایسا ہے وہ میرے بہن کو دیکھو ایسا ہے مجھے دیکھو کیسے ہوں اور وہ دیکھیں میری بھی کو کیسے ہوں اور میں کیسے ہوں وہ میرے حضبنٹ دیکھو وہ اس کا کیا ہے اور میں ایسا میں خوار ہوتی رہی اور میں خوار ہوتا رہا اور فلان یہ وہ اس طرح کرتا رہا تو یہ اصل میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیزے چھوڑنے چاہئے کیونکہ یہ کام خراب کرتے ہیں سب سے یہی کام خراب کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خراب ہو رہے ہیں ہم اس کو ہونا دیں ہم اس کو طریقی سے ڈیل کریں طریقی سے طریقہ ہوتا ہے اخلاق کا طریقہ ہوتا ہے اچھے گفتگو کا اچھے الفاظ استعمال کرنے کا تو possible ہے اس طرح کے مارک اٹھائیں آج کل اتنی زیادہ ہو رہے ہیں دنیا میں کہ بچوں کو بھی مارتے ہیں عورتوں کو بھی بلکہ آج کل لیڈیز بھی ایسے ہیں جو کہ کبھی کبھی ہزبینڈی باہر نکال دیتے ہیں ایسے بہت سا بھی وقی آتے ہیں ایسے بہت گیا تھے اچھے ہاں تھی ہے جو ابھی آپ پہ سمینار ہو رہا ہے تو اس کے کیا جو ٹرنڈی فیفت کو آپ پہ کراپچی پیسی میں جو آپ پہ سمینار ہے پیسی ہوتیل میں تو یہاں بھی آپ کی ٹاپکس جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس پر ہو رہے ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی حوال اچھے ہیں ان کی پابلنس کو مسائل کو اپس اوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں ان کے پوشوں ہوں جن لوگوں نے اگر وہ کبھی نہیں آئے ہیں آپ کے اس سمینار میں تو بس انشاءاللہ کلنے پر سو تین بجے تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اس چیزوں پہ باپ پہ کریں گے اور یہ محسوس کریں گے الحمدللہ اور یہ جیسے ہمارے وجود میں آئیں گے یہ ہمیں خود ہمارے اپنے جو فیملی والے ہیں وہی بتائیں گے ہمیں جو ہمارے دوست ہیں وہی بتائیں گے کہ اپنی حقیقت میں بڑا چینج ہے بہت بہتر ہوئی آپ کی ذینی کارگردگی بہت بہتر ہوئی مائن پاور آپ کی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کی تینکنگ بڑی ڈیپ لی کام کرتے ہیں پلیننگ بڑی اچھے ہوتے ہیں آپ کی آپ کی بہیوئر بہت اچھے ہو گئے اور فریش لگ رہے ہیں اچھا دور سے انسان فریش لگتے ہیں اچھا لگتے ہیں اور ان کو بلخصوص اپنے جو ایکسلنس ہیں انسان کے اپنے جو پاورز ہے اپنے ایکسلنسز ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے سمدہ ہمارے لئے اور فریش مف اتنی اہمترین شعبی ہے اتنی اہمترین چیزیں ہیں جو جیسے ہم چاہیں ویسے ہی ویسے ہی ہم اپنے لائف میں بہتری سے بہتری لاسکتے ہیں صحیح اچھا ایک سوائے لفظہ میں اور کا نشاءات ہے سوشل بیہیوئر کے حوالے سے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اچھا اس وقت خواتین بھی ہیں اور مرد حضاب بھی ہیں لیکن یہاں پہ میں کسی ایک مرد کی بچے بھی ہیں اس کے بہر کے جو لوگ ہیں اس کے اپنی فیملی کو چھوڑکے ہیں بیوی اور بچے کو چھوڑکے ہیں بہر کے لوگ ہیں ان کے شاد اس کا اٹھوٹ بہت اچھا ہے بہت پوزیٹیو لوگ اس کی بہت تعلیف کرتے ہیں بہت لے کے لوگ بھی اگر کام ہوتا ہے کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو بلائیں اور وہ تو بڑے سوشل ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے پوزیٹیو تھوٹس کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنے گھرکی ہیں اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا اٹھوٹ بہت خراب ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت خراب ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی خواہو لڑکہ ہو یا وہ لڑکی ہو پرسوں کے معاملے میں وہ پرشان کر رہے ہوتے ہیں دیگر معاملات میں پرشان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا کہیں گی درائی پرسیلٹی ہو جاتی ہے یا کچھ یہ سائیفولوجی کرنی کچھ اپنے بیوی کے ساتھ وہ باہر بہت اچھی ہوتے ہیں گھر والے بہت خراب ہوتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جب ہم آجاتے ہیں وہ اسے جزو کم کنٹرول ایک دم نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ غلط ہو رہے ہر کسی کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ غلط ہو رہے ہیں ابھی بچے بچے کو پتا ہے کہ مجھے اگر اخلاق اچھا کرنا ہے تو اچھا ہوتا ہے لیکن اسے ہوتا نہیں اگر بڑا ہے بڑا آدمی ہے ان کو بہت سمجھدار بزرگ ہے وہ چاہتا ہے کہ اخلاق اچھی چیز ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ کرے تو اس میں چینج بھی آسکتے ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں ان میں ہمارے ماحول بدل سکتے ہیں نسلے بدل سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں مجھے دعائیں دیں گے لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے ان سے وہ نہیں سکتے ہیں برداشت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے عادی ہوتے اور اس کی جینز میں ہوتے اچھا یہ مسئلہ ہے لیکن آپ یقین مانیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ چوبیس کنٹے کے اندر اندر اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے بلکل یہ کلیر ہوئے ٹھیک ہوئے اور نائنٹی ایٹھ پسند اور کچھ لوگوں میں بلکل نائنٹی نائن پسند یہ چیزیں ریموف ہو جاتی ہیں الحمدللہ چوبیس کنٹے کے اندر اندر اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں بہتر ہوئے ایک آدھ ہوتا ہے جو خود ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس کا تو نہ اللہ ان کو لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو بھی اپنے بہتری لے آتے ہیں میں منع نہیں کر سکتا سریعہ کر سکتے ہو جو بھی بہتری لے آتے ہیں اگر کوئی چاہے یقین معنی بدل سکتا ہے اچھا اور یہ 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 ایک میشورٹی دے سکتا ہم کسی کو کہ اگر کسی کبھی ایسے پرابلمز ہے تو آئیں وہ دیکھیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر ان کے پرابلم اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں چاہے اس میں گجزہ ہے چرچرابن ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہے اخلاق صحیح نہیں ہے گھر میں آتا ہے الحمدللہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن لوگوں کو اس کا اگر دن آتا ہے بلکل کہتے ہیں ہاں ہمیں یہ بلکل چینج ہے صحیح بجھر چکے ایک ہوتا ہے فطرت تھی اور ایک ہوتی عادت صحیح کہ کچھ اس عادتا ایک کام ایسا کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے فطرت میں ایسا کام کر رہے ہیں بین دیچے اس کا ذہن ہی ایسا ہے اس کو بسار رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حالات ان کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ بسار رہے ہیں حالات بدلتے ہیں ان عامل ہو جاتے ہیں تو کیا جو بائی برد اور بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخلاق اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ بھی پھر اگر اس طرح کے آپ کے پاس آتے ہیں جل سینسز میں تو الہمگللہ ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل یہی تو لوگ ایسے آتے ہیں چاہے اس کی جینز میں کیوں نہ ہو دیکھیں ایک ایسی کرونت بیزی جیسا کہ برین ہیمبرج ہے اگر ٹھیک ہو سکتے کینسل ٹھیک ہو سکتے گردو کی پتری نہیں کل سکتے مسانی کی پتری نہیں کل سکتے اگر بڑی بڑی ٹیومورٹ یہاں ہوتا ہے لوگ پگل سکتا ہے نکل سکتا ہے کچھ حج سے اگر لوگوں کی بینائیں آسکتے ہیں کوئی بھی تیار ہو میں شرط لگاتا ہوں میں تو ساتھ تو گناہ ہے اچھے نہیں اس چیزوں میں کیونکہ شفاہ میں جہاں والا ہوتے ہم نہیں کر سکتا ہے یہ مزلت ہے یعنی شہدی سے کہہ سکتا ہوں خود آ کر دیکھیں ایک بار سمدہ لیول ون ٹو فور کالنی پر سو آزمائیں آئیں ایک بار اور دیکھیں ایک بار آزمانی کے لیے آئیں بس صرف آزمانی کے لیے آئیں اور دیکھیں اللہ کا شکر ایسے لوگ جو آئیں بھی ہے جو بلکل یہ چیزو پر ایک نہیں رکھ ایک شخص ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان کو بیچارہ بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے بائی بائی برد ان کی زینیت آوازن سائیں تو کسی نہیں بتایا ڈاکٹر سمد کے بات آنے کہ میں ایسے چیزو پر بلیو نہیں رکھتا تو وہ ہس کی چھوڑ دے کسی نہیں کہ ڈاکٹر سمد کے بات کسی ہونے کہ یار کہتا ڈاکٹر سمد کے بات کرتے رہتے ہیں آپ لوگ عجیب سے بات نہیں ہے اس چیزو پر کوئی بھی بلیو رکھتے ہیں یہ کیا ہے تو انہیں نے کہا ٹھیک نہیں ہو رہے کوئی اور طریقہ آزمائے ٹھیک نہیں ہو رہے اگر یہ طریقہ آزمائے تو کیا کیا تاہی نہیں ٹائم ایس تو میری سے انہیں بات کی مجھے آپ کو نقصان کہ مجھے یہ بتائیں نقصان تو نہیں ہے اس چیز کا آزمائنے کے لئے تو آجاؤ اور پھر آپ آفورڈ بھی تو کر سکتے ہو ایسا بھی نہیں کہ آپ آفورڈ نہیں کر سکتے ہو کروڑ پیسے لگایا اس نے الحمدلللہ کا شکر ٹھیک ہو گئے نائنٹی فائی پیسوں خود بتا رہے کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہو گئے ہم پیسے بات کریں اس حوال سے ہم پرگیان کے وقت ہو گئے آپ کو محشور لگے آپ سے شکل لائے اور آزی میں جاتے جاتے آپ پتانا چاہوں گا کہ پچیس جون یا دنگی سیٹرڈے کو جو تین بجی سمینار ہے وہ اچھین ضرور آپ کیجئے پی سی ہوتر کراچھی میں شام تین بجی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور پرگیان کے وقت ہماری اختتام کو پہنچا آپ کے دنگی سکندر اکھال کو اجازت ہی آپ خیال رکھے اللہ حافظ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچھی پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائیور موس پاورفول ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طرح کے علاج سمدہ ہلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنس فائنڈ می اور سمدہ ہلنگ گوaphane